ندیم رضا کا سلام بات ہے اسلام آباد کے سیاسی ماحول کی سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان ممکنہ قانون سازی رکواہ سٹیں گے حکومرہ اتحاد کے پاس نمبر کم ہیں کیا پرانا وقت دورایا جائے گا کیا پی ٹی آئی کے عراقین قومی سمبلی اور سینیٹرز اس بل کی پاس کرانے میں اپنے کردار ادا کریں گے اور کن کن عراقین کے پاس ٹیلی فون کالے آ چکی ہیں ایسے میں بیریسٹر گوھر علی خان کا پہلا امتحان ہے کہ وہ اس میں سرخ روح ہوتے ہیں یا نہیں تو بات یہی ہے کہ اساں پورا ملک بالخصوص اسلام آباد یعنی سیاسی انتشار کا شکار ہے سارے کام ٹھپ پڑے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر چیف جسیس کی مدت ملازمت میں توسیع اور مخصوص نشستوں پر قانون سازی کی وجہ سے ماحول گرم ہے اس لئے تحریک انصاف کے رہنماء اور رکن قومی سمجھے اسد قیسر نے آج پھر کہا ہے کہ وہ حکومت جو بل لا رہی ہے اسے روکنے کے لئے ہر حد تک جائیں گے یہ بل انتہائی خطرناک ہے حکومت ایک شخص کو فائدہ دینے کے لئے سب کچھ کر رہی ہے آپ دوسری طرح دیکھیں تو حکومت کی بیبسی دیکھیں یا کیا کہا جائے اسے ہو کہ بل منظور کرانے کے لئے ان کے پاس تعداد پوری نہیں ہے اس وقت جو دور یا لڑائی چل رہی ہے نمبر گیم کی لڑائی چل رہی ہے اور اگر مولانا فلرحمن بھی یعنی کہ کچھ لو اور کچھ لو کی بنیاد پر وہ حکمران اتحاد کا ساتھ دے بھی دیں تب بھی حکومت کو مزید ووٹ ذرکار ہوں گے کم از کم آٹھ ووٹ مزید ذرکار ہوں گے گو کہ مولانا فلرحمن نے پھر کہا ہے کہ وہ اپولشن کا حصہ تھے اپولشن کا حصہ ہیں اور اپولشن کا حصہ رہیں گے لیکن بہرحال یہ سیاست ہے یہ سب کو پتا ہے کہ کون کس وقت کہاں بگ جاتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے تو ایسے موقع پر بیریسٹر گوھر جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن ہیں اور بانی چیرمن تو خیر وہ جیل کے اندر ہیں یہ بہار ہیں ان کا جو امتحان ہے اس وقت وہ بڑا امتحان ہے پہلے تو وہ جتنی بھی چیزیں ہوئیں اس میں کبھی محمود خان اچھا گزائی کے پیچھے یا کبھی علی من گنڈا پور کے پیچھے وہ بج جائے کرتے تھے یعنی کہ محفوظ رہتے تھے لیکن یہ جو فرنٹ لائن کے اوپر یہ ان کا بڑا اور کڑا امتحان ہے کہ وہ کیسے اپنے ووٹرز کو بچائیں گے کہ وہ یا ان کے جو نئی قانون سازی ہو رہی ہے اس میں ووٹ نہ دیں کیونکہ اگر یہ ووٹ نہیں دیں گے تو وہ قانون سازی نہیں ہو سکتی تو اسی لیے جو پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرین سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا ٹیلی فونز کال جاری ہیں اور گوئی سا روز میں نے بتایا تھا آپ کو یہ جھنگ کے جھنگ سے ہیں رکن سبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے آئین شہزاد انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے ارکان اسمبلی کو پانچ پانچ ارب روپے کی آفرز کی جاری ہیں تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیونکہ اگر ووٹ دیتے ہیں اگر جو ارکین اسمبلی ہیں ان کے پاکستان پیوز پی ٹی آئی کے وہ ووٹ دیتے ہیں تو پھر آرٹیکل سکسٹی تری اے کے ذریعے ان کے نا اہلی کا خطرہ ہے یہ صورتحال ان کے لئے انتہائی مشکل اور پریشان کن بھی ہے بلکل اسی طرح جیسے ووٹ نہ ہوتے ہوئے بھی تحریک انصاف کی حکومت میں یوسف رضا گلانی سینیٹر منتخب ہوئے تھے یہاں تو قانون سازی کے لئے میں چند ووٹ ہی درکار ہیں وہاں تو بہت زیادہ ووٹ چاہیے تھے پھر صدر آسیب لیزرداری کی موجودگی میں یہ کوئی میرے خیال میں بڑا کام نہیں ہے کیوں اسی کے پر ورکنگ جاری ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ بہرانوں میں ہی قیادت کا پرہ چلتا ہے کیونکہ تحریک انصاف کی نگاہیں بیس گوہر پر ہیں کہ وہ کس طرح سے نکلتے ہیں بہرانی کیفیت جو ہے اس وقت ہے وہ کیسے یعنی کہ ناممکن جو صورتحال یعنی کہ ممکن ممکنات میں سے میں یوں کہوں ناممکن تو نہیں ممکنات میں سے ہے کہ وہ بالمنظور کروالے ہیں تو اس وقت کیسے یہ ناممکن بناتے ہیں کیونکہ اس وقت ان کے بھی لوگ بھوارے فسے میں وہ خود بھی بھوارے فسے میں اسی لیے اور پھر سب سے پہلے جو میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ بیس گوہر کا سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ دیکھیں جو ان کے سینیٹر شبلی فراز ہیں وہ لا پتہ ہیں وہ غائب ہیں پتہ نہیں چلنا جلسے میں بھی نہیں تھے اور کہیں بھی نہیں ہے کیونکہ یہ بڑی امپورٹنس بات ہے کہ اس وقت ان کو موجود ہونا چاہیے تھا جبکہ ان کی ضرورت ہے اور وہ موجود نہیں ہیں تو دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ صدر عاصف علی زرداری اور وزیر آزم شہباز شریف نے اپنے اپنے عراقین پارلیمنٹس کو ان کے اعزاد میں ایک پر تکلف شائعہ دیا ہے اور ایسے میں عراقین پارلیمنٹرینز کی بھی عید ہو گئی کہ جو جب ان سے ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی اب ان سے ملاقاتیں بھی ہو گئیں ہاتھ بھی ملا لیے اور کیونکہ بل بہرحال یہ یعنی کہ خفیہ رائع شماری تو نہیں ہوگی اس میں تو شو آف ہینڈ کرنا پڑے گا یہ بڑی صورتحال ہے ایسے میں جو پورا ملکی جو سیاسی صورتحال ہے ایسے میں بیسر اعتزاد ایسن نے یعنی سیاسی معاشی و تمام بہرانوں کا قصوروار شہباز شریف کی حکومت کو قرار دیا ہے اس میں وہ اپنی پارٹی کو پریویس پارٹی کو بہرحال بچا گئے ہیں کہتے ہیں کہ جب تک یہ ڈرپوک حکومت ہے ہر قسم کے بہران رہیں گے اور پھر کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے جیسے پہلے وہ نورتن تھے اور یہاں پہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور ان کے تین افراد عطا تارہ رانہ صلی اللہ اور محسن نقوی نے جیل میں بیٹھے عمران خان کا قد اسی فیصد بڑھا دیا ہے جو پہلے بلکل کم اراد ہے بلکل اسی طرح سے کہ جب تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف لے کر آئے تو اس سے پہلے تک وہ بلکل ناپسندیدہ حکومت ان کی پاکستان نے ہو چکی تھی لیکن پھر اس کا قد جتنا بڑھ گیا ہے اب وہ سمحلے نہیں سمل رہا اور ایسا ایسا ہی نہیں شاید خاکان عباسی نے بھی اس صورتحال پہ کہا ہے کہ ملکی ہے یعنی کہ جو ملکی بدقسمتی یہ ہے ملکی کہ جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے بھی ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں جو ماشاء اللہ میں بھی نہیں بنے بارال یہ بھی ماضی میں انہی قانون سازی کا حصہ رہیں پاکستان مسلم ملک نون کے یہ رہنمہ تھے اور انہی کے وزیراعظم بھی رہے بارال تو پھر کہتے ہیں سیاسی جماعت کے جلسہ ہوا حکومت میں پورا اسلام آباد بند کر دیا اور حکومت خود بھی اپنے آپ کو محصول کر کے بیٹھی ہے لیکن بھی ساتھ ہی پی ٹی آئیک کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہیں ان پر بھی تنقید کرتے ہیں کہ جلسے موام کی تو ایک بات بھی نہیں کی گئے صرف گالم گلوچ اور ایک بیسے پہ الزامات لگائے گئے اور کیا 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 وہ یہ الفاظ واپس لینے کے لئے تیار ہیں ورنہ یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے اب بارال یہ تو وہ ساری چیزیں تھیں جو ہو رہی ہیں اور جو اسٹیٹمنٹ سے میں نے وہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جو اب تک کی تو صورتحال تھی اب آخر میں بس یہ اختتامیہ جو ہے نا میں تھوڑا سا ایک دیفرنٹ کرنا چاہ رہا ہوں باتیں ہیں کچھ جو دل میں اتر جائیں تو اچھا سب کے لئے اور میرے لئے بھی قابل تقلید ہیں اور آپ کے لئے بھی میرے خیال میں ہونی چاہیے اور دیکھیں جو بات ہے اس کو سنیے گا ضرور کہ سیاست کسی بھی معاشرے کو سوارنے کی پہلی سیڑھی ہے لیکن ہم نے بدقسمتی سے اس آخری بنا دیا ہے یہی وجہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں دعاو پیس سودے بازی پکر دھکر اور بیان بازیوں کو ہی اپنی بقا اور سلامتی کے مسئلہ سمجھ بیٹھیں ہیں اس لئے معاشرے کی تعلیم یعنی معاشرے کی جو تعلیم پر توجہ نہیں ہے تقسیم ہماری اور تنزلی اس کو قطعی طور پر ہم نظر انداز کر بیٹھیں ہیں یہاں ہر کوئی مولا جٹ بنا پھرتا ہے قومی مسائل سے عدم توجہ اور ذاتی خواہشات کی وجہ سے ایک منظم قوم کو ہم نے بے ہنگم حجوم میں تبدیل کر دیا ملک کی موجودہ حالت یعنی جو صورتحال ہے اس وقت سب کو افسردہ اور شرمندہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی اس جرب میں برابر کے شریک ہیں اور اب اس نا ختم ہونے والے سرکت سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا ضرور غور کیجئے گا بہت شکریہ خدا حافظ